حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب کی تعبیر بتائی اس کے بعد لوگوں کو یقین کب آیا جب تیسرے دن پانی پلانے والے کو رہا کیا گیا تو لوگوں کو یقین آ گیا کہ انہوں نے جیسا کہا ویسے ہی ہو رہے ہیں تو آپ نے اس کے بعد کیا کہا تھا بارہ سال کی جو سزا ہوئی اس کی مین وجہ کیا تھی آپ نے اس سے کہا تھا اُذْكُرْنِي اِنْدَ رَبِّك کتنے حرف ہیں اس میں بارہ حرف ہیں تو یوسف علیہ السلام نے اُذْكُرْنِي اِنْدَ رَبِّك کہا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کر دینا یعنی کہ اشارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ہیلپ طلب کی کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا تاکہ بادشاہ کو میری حال پر رحم آئے اور وہ مجھے یہاں سے نکالنے کی کوشش کرے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بارہ حرف استعمال کی ہے اُذْكُرْنِ اِنْدَ رَبِّك تو جبریل ایمین آئے اور جبریل ایمین نے آکے کیا کہا کہ اے یوسف آپ نبی ہو کر کسی دنیا کے بادشاہ سے مدد مانگ رہے ہیں آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو میں نے جا کے کہا کچھ ہیلپ چاہیے تو انہوں نے کہا نہیں میں جس خدا کی محبت میں جا رہا ہوں وہ میرے حال کو بہتر جانتا ہے کوئی مدد نہیں چاہیے جب انہوں نے مدد نہیں مانگی اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ نے نارے نمرود کو ان کے لئے گلزار بنا دیا اور آپ نے دنیا دار بادشاہ سے مدد مانگی اور اس میں بارہ حرف استعمال کیے اب آپ ایک ایک حرف کے بدلے میں ایک سال جیل میں رہیں گے تو آپ کتنے دن جیل میں رہے بارہ سال اسے کہا جا کے بتا دینا اب اس نے جا کے کیا کیا فوراں بادشاہ کو بتا دیا ایک زمانے کے بعد یاد آیا ہے اور یاد بھی کب آیا جب بادشاہ نے خواب دیکھا اور کوئی آدمی خواب کی تعبیر بتانے والا مل نہیں رہا تھا تب اسے یاد آیا کہ میری نولیج میں ایک بندہ ایسا ہے جو کیا ہے خواب کی تعبیر جانتا ہے تو بادشاہ سے کہا کہ میں جانتا ہوں ایک بندے کو اگر آپ اجازت دو تو میں لے کے آ جاؤں جیل سے تو وہ شخص گیا جانے کے بعد یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی تو پہلا جملہ کیا کہا آپ لوگ ایسے میرا مو دیکھ رہا ہو جیسے نئی بات ہے کوئی سنے ہی نہیں آپ نے میں نے بہت ڈیٹیل سے سنایا یہ تنی ڈیٹیل سے پورے ہندوستان میں آپ یوٹیوب پر دیکھ لیجئے کسی کا یوسف علیہ السلام کا جو بیان ہے اتنا لمبا نہیں ملے گا ہمارے ایک ساتھی ہیں مفتی صاحب تو انہوں نے مجھے اپنی ایک ویڈیو بھیجی ابھی وہ بھی تراویہ کے بعد درس کرتے ہیں تو وہ تیس منٹ میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کا پورا بیان سنا دیا سمجھ رہے ہیں تو انہوں نے ویڈیو شیئر کی تو میری نظر پڑی تو وہ کیا ہوا کہ انہوں نے صرف جو ترجمہ تھا تو وہ ترجمہ لگا دیا جو اس کی تفسیر تھی وہ ہوئی نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اب آپ بتاؤ کہ نہیں مجھے لگتا ہے کمزور پڑھ رہے ہو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اس کے بعد جو ہے آپ نے خواب کی تعبیر بتا دی تو انہوں نے آ کے بادشاہ کو بتائی پھر بادشاہ نے کہا کہ نہیں میں خود سننا چاہتا ہوں ان کو لے کے آؤ پھر وہ لینے کے لیے گئے لینے کے لیے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام ہم تیار بیٹھے تھے فوراں آگے نہیں آئے تیار نہیں تھے کیوں حضرت یوسف علیہ السلام کو اس موقع پر انہوں نے کس کا نام لیا زلیخہ کا نا نہیں لیا پھر ہاں اس موقع پر ہم نے کیا بات کی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے زلیخہ کا نام نہیں لیا بلکہ کہاں ان عورتوں کے وارے میں زلیخہ کا نام اس لیے نہیں لیا چونکہ یوسف علیہ السلام زلیخہ کو محسن سمجھتے تھے یعنی اس کا میرے اوپر بے شمار احسان بھی ہے اور جو ہمارے اوپر احسان کرتا ہے تو احسان کا تقاضی یہ ہے کہ ہمیں اسے برائی کے ساتھ بدلہ نہیں دینا ہے اس لیے آپ نے نام نہیں لیا تو آپ نے کہا کہ اس قصے کو پہلے خلاصہ کر لیا جائے کنفرم ہو جائے آپ کا مقصد کیا تھا اس سے نردوشی تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ جب ساری عورتیں آکے گواہی دیں گی تو عزیز مصر کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اس نے مجھے خریدہ بیٹے کی طرح بنا کر محل میں رکھا اسے یہ یقین ہو جائے گا جب خود زلیخہ اپنی زبان سے اور دوسری عورتیں اپنی زبان سے گواہی دیں گے تو اسے یقین ہو جائے گا اس بات کا کہ میں نے اس کی بیوی کے ساتھ خیانت نہیں کیے پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا اس کے باہر مزہ نہیں آ رہا ہے آپ لوگ بتا نہیں رہو آگے سمجھ آگے آپ سب کو سمجھ تو آگیا ہے یاد ہے نہیں یاد ہے یاد ہونا چاہیے میرے خیال سے بہت انٹرسٹنگ جو ہے قرآن شریف کی یہ ہسٹری ہے چلو میں آپ کو ایک آخری بات بتا دیتا ہوں اس میں حالانکہ بہت ساری بات ہیں اگر اس واقعے کو ہم اور بیان کریں تو پورا مہینہ نکل جائے گا اور یہ واقعہ بیان نہیں ہو سکتا ہے لیکن اس کو تھوڑا سا ہم نے مختصر کر دیا چونکہ ابھی بہت ساری یہ اصحابِ کہف کا واقعہ ہے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے اور بھی بے شمار جو ہے انٹرسٹنگ چیزیں ہیں تفسیر کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ہے ایک آخری بات سن لیجیے آپ کو یاد اگر لگے کہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے تو یاد رکھئے گا اور دوسروں کو بھی اگر لگے بتانا چاہیے تو بتائیے گا حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو ہے یہ پوچھا گیا آپ کو معلوم ہے اتنے لمبے زمانے آپ کی آزمائش کیوں ہوئی پوری ہسٹری کا نہیں چھوڑ آپ کو معلوم ہے آپ کو کچھ اندازہ بھی ہے کہ اتنے لمبے زمانے آپ کی آزمائش کیوں ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں سنایا آپ نے یہ نئی بات بتا رہا ہوں اس کو نہیں بتا پائیں گے تو انہوں نے کہا اے اللہ کیوں میری آزمائش ہوئی تو دو روایتیں ہیں پہلی روایت پہلی روایت یہ ہے کہ اے یعقوب تم نے بچپن کے زمانے میں ایک بکری کا بچہ خریدہ چھوٹا سا پر بکری نہیں خریدی تو تم نے ایک بچے کو ماں سے جدا کر دیا تم نے بچپن کے زمانے میں ایک بکری کا بچہ خریدہ اور اس کی ماں کو نہیں خریدہ بچپن کا دور تھا دودھ پینے کا زمانہ تھا عام طور پر ہم لوگ لے لیتے ہیں چھوٹا سا بچہ پالنے کے لیے کام آ جائے گا کبھی قربانی کنیے سے بھی لے لیتے ہیں اس طرح لیکن وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت الگ تھی ہماری رسول کی شریعت الگ ہے ان کے اعتبار سے یہ مسئلہ اللہ نے فرمایا تم نے بچہ خریدہ لیکن اس کی ماں کو نہیں لیا تو اب یہ ماں اور بچہ دونوں الگ ہو گئے ماں تڑپتی رہی بچے کے لیے اور بچہ تڑپتا رہا ماں کے لیے تو یہ ماں کی اور بچے کی آزمائش تھی ایک دوسرے کے لیے تڑپنے کے لیے اور تم نے ایک بار بھی اس بارے میں خیال نہیں کیا کہ بچہ جب ماں باپ سے دور ہوتا ہے تو ماں باپ کی اپنی قفیت کیا ہوتی ہے اور اولاد کی اپنی قفیت کیا ہوتی ہے فرمایا اسی لیے اسی لیے تمہیں آزمائش میں ڈالا گیا یوسف کو تم سے دور کر کے تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ اولاد سے دور ہونے کا انداز کیا ہوتا ہے سمجھ آئی بات سمجھ آئی دوبارہ بتا ہوں سمجھ آگئی پہلی وجہ ایک دوسری روایت تو اس بارے میں اے یعقوب تمہیں معلوم ہے تمہیں اتنے لمبے زمانے تک آزمایا کیوں گیا آزمایا اس لیے گیا کہ ایک دن تم نے اپنی اولاد کے لیے ایک بکری کو زبا کیا کھانا بنایا اور کھانا بنانے کے بعد دسترخان لگا کر تم اہل و عیال کو لے کر بیٹھ گئے کھانے میں اور اسی عالم میں تم اپنی اولاد کی محبت میں انہیں کھلانے میں انہیں کھلانے میں ان کا پیٹ برنے میں اتنے گم تھے کہ تمہارے دروازے پر ایک مانگنے والا آیا اللہ کے نام پر سوال کرتا رہا لیکن تم اولاد کو کھلانے میں اتنا بھی زیتے کہ تمہیں کسی اور کو کھلانے کا خیال نہیں آیا اس لیے تمہیں اسی اولاد کے ذریعے آزمایا گیا بہر کیجئے اس بات پر ہمارے دروازے آج ایسے ہو گئے نا افتار کے وقت میں اگر کوئی مانگنے آ جائے تو ہمارے چہرے کا زاویہ بگڑ جاتا ہے ہم دس تو باتیں سناتے ہیں ہٹا کٹا تو جسم میں ایک دم ایسا لگ رہا ہے جیسے جم کرتا ہو اس کے باوجود بھی مانگنے آ گیا ہاتھ پیر تو سلامت ہے زبان تو سلامت ہے کوئی دقیقہ تو پریشانی ہے نہیں پھر بھی مانگنے آ گیا ہم دس باتیں بھی سناتے ہیں اور کہتے ہیں بعد میں آنا ہے افتاری کا وقت ہے اور یہ کوئی وقتیں مانگنے آنے کا افتاری کریں روزہ رکھیں یا تمہیں بھیگ دیں عام طور پر آج ہمارے مسلم محلوں میں اس طرح کی بے شمار مثالیں ہمیں رمضان المبارک کے موقع پر دیکھنے کو ملتی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید رمضان کے مہینے میں جو کھانا مانگنے والے فقیر آتے ہیں تو وہ افتار کے وقت اس لیے آتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ دن میں تو کھانا ہو گئی نہیں کسی کے گھر تو افتار کے وقتی کھانے کی چیزیں تیاری کی جاتی ہیں تو شاید وہ اس لیے افتار کے وقت میں آتے ہیں لیکن ہم چہرہ بگاڑ کر غلط چند باتیں سنا کر دروازہ بند کر کے انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنی افتاری میں لگ جاتے ہیں ذرا غور کیجئے ہم تو گنے گار سیاہ کار بدکار لوگ ہیں بلکل گنے گار ہیں ہم یعقوب علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر جن کے بیٹے بھی نبی باپ بھی نبی دادا بھی نبی اتنے عظیم پیغمبر دروازے پہ مانگنے آنے والے کو ایسا نہیں کہ انہوں نے مطلب جانبوچ کے نظر انداز کر دیا انہوں نے سنے ہی نہیں اپنی اولاد کو کھانا کے لانے میں مگنتے بے خیالی میں آپ اندازہ لگئی ہے اللہ نے فرمایا تمہارے دروازے پہ فقیر آیا اور تم کھانا کھلانے میں اتنا مگن رہے کہ تمہیں خیالی نہیں آیا یاد رکھیے گا ہم جو کماتے ہیں جو کھاتے ہیں جو بناتے ہیں ان تمام چیزوں میں اللہ نے دوسروں کا بھی حق رکھا ہے زکاة سو روپے آپ نے کمائے تو اس میں ساڑھے ستانوے ہی آپ کے ہیں ڈھائی روپے آپ کے نہیں ہیں سمجھ رہے ہیں آپ یہ ڈھائی روپے آپ کے نہیں ہیں ساڑھے ستانوے آپ کے ہیں ڈھائی روپے پہ اللہ کے دین کا حق ہے غریب فقیر محتاج مسکینوں کا حق ہے ان ڈھائی روپے پہ آپ کا حق نہیں ہے اس لیے کوشش کیجئے کہ یہ ڈھائی روپے جتنا جلدوں آپ سے دور ہو جائیں اور اگر یہ سو روپے میں ڈھائی روپے باقی رہے جس کا حق تا وہاں نہیں پہنچے تو یہ ڈھائی روپے ان سو روپوں کو چند لمحوں میں چند دنوں میں تباہو برباد کر دیں گے آپ کے پاس تو نہیں رہیں گے جو زکاة واجب ہوتی نا بندہ ادا نہ کرے تو وہ رہتی تو نہیں ہے آپ کے پاس آپ سے جو کم ہو جائیں گے وہ رہنی نہیں ہے آپ کے پاس وہ تو جانے ہی آپ کے پاس سے نکل گئے ہیں قریب کسی بہانے سے چاہے وہ ڈھائی روپے سو روپے کو جو ساڑھے ستانوے آپ کے پاس بچے ہوئے ان کو بھی گل بل کر دیتے ہمارے کھانے ہماری دیگر ساری چیزیں ان پر غریبوں محتاجوں کا حق ہے اور بالخصوص رمضان کے حوالے سے میں رسول نے فرمایا اگر تم دریا کے کنارے ہو اور روزہ دار بھی دریا کے کنارے ہو اور تم بس اتنا کرو کہ دریا میں ایک کوزہ ڈال کے مٹی کا برتن ڈال کے پانی نکال کے اس روزہ دار کو دے دو افطار کرانے کی نیت سے اللہ جتنا ثواب افطار روزہ رکھنے والے کو عطا فرمائے گا اور اس کے سواب میں کوئی کبھی نہیں آئے گی یہ ایک سوچ ہے ہماری کئی بار ایسا ہوتا ہے کسی نے افطاری ہمارے گھر بیجی تو ہم کیا کرتے ہیں افطاری کو اپنے گھر کی افطاری کو پہلے روزہ کھولتے ہیں اور اس کے بعد کسی نے بیجی ہمارے رشتہ دار یا کسی بندے نے تو اس کو بعد میں استعمال کرتے ہیں یہ سوچتے ہیں اگر اس کی افطاری سے ہم پہلے کریں گے تو ہمارے روزہ کے سواب اس کی نامیہ عمال میں چلا جائے گا ایسا بالکل بھی نہیں ہے میرے رسول نے فرمایا افطاری کرانے کا مزاج پیدا کرو تم افطاری کراوگے جس کو افطاری کراوگے اس کے روزہ کا سواب تو میں نہیں ملے گا اس کو اس کے روزہ کا سواب ملے گا تو میں بھی اس کے روزہ کے برابر سواب ملے گا چونکہ تم نے افطاری کرائی ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے کوشش کیجئے کوئی بھی غریب فقیر محتاج ہمارے دروازے پر آ جائے تو وہ ہمارے دروازے سے کسی حال میں خالی نہ جائے اگر وہ کھانا مانگتا ہو افتاری مانگتا ہو اور اگر تیاری نہ ہو تو سر جھکا کے عزت کے ساتھ معذرت کر لیں یہ معذرت کے جو جملے ہیں وہ اللہ کو بڑے پسندیں بھئی ابھی تیار نہیں ہوا ہے تھوڑا سا وقت لگے گا یا تھوڑے سے بعد میں آ جائیے تاخیر سے آ جائیے یہ جو محبت کے جملے ہیں نا محبت کے جملے ہیں میرے رسول نے فرمایا زمان میٹھی کر لو ورنہ اس زمان کی وجہ سے کڑونوں لوگ جہنمی بن جائیں گے کڑوی زمان استعمال مت کرو نہ فقیر سے نہ محتاج سے نہ غریب سے نہ ماں سے نہ والے سے نہ دوست سے نہ پڑوسی سے نہ محلے سے نہ بہن سے زمان کا یہ جو کڑواپن ہے تمہیں جہنمی بنا دے گا زمان سے کڑواہٹ کو ختم کر دو لہجے نرم کر لو سلام کو عام کرو کسی مسلمان سے ملو تو مسکرانے کا مزاج پیدا کرو مسکرانے کی عادت ڈالو سلام میں پہل کرنے کی عادت ڈالو محبت کا مزاج پیدا کرو لوگوں کو عزت دینے کا مزاج پیدا کرو زبان کو شیری بنا لو شہر سے زیادہ میٹھا اس لیے کہ کتنے لوگ جہنم میں اس زبان کی کڑواہٹ کی وجہ سے چلے جائیں گے کتنے لوگ ایسے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں میں غلط بات بات آش نہیں کرتا ہوں کہتے ہیں نا میں غلط بات برداشت نہیں کرتا ہوں اچھی بات تو برداشت کرنی نہیں پڑتی ہے برداشت تو غلطی بات کرنا ہے لوگ کہتے ہیں نا میں غلط بات برداشت نہیں کرتا ہوں اچھی بات برداشت کیوں کرنا ہے بات تو غلطی برداشت کرنا ہے جو برداشت کرنے کے قابل نہ ہو یاد رکھیے گا حضرت علی کا فرمان خوبی یاد رکھیے پکا یاد کر لیجئے کیا فرمایا آپ نے دنیا میں پیدا ہونے والا انسان بولنا تو سال دو سال میں سیکھ جاتا ہے لیکن پوری زندگی بے شمار انسان یہ نہیں سیکھ پاتے ہیں انہیں کب کہاں کیا بولنا ہے اور یہی ان کی بربادی کی علامت ہوتی ہے اس لیے جو سن رہے ہیں اس کو سمجھئے اسے یاد کرئے دوسروں کا بتائیے کوشش کیجئے یہ میسیج دوسروں تک پہنچیں تاکہ کوئی بندہ ان ساری چیزوں کو سمجھے اور عمل کر لے اعتقاف آنے والا ہے اعتقاف کی تیاری کر لیجئے ہر شخص ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے ایک بچے کو تو کم سے کم مسجد میں اعتقاف میں بٹھائے تاکہ آپ کی آخرت کا سامان ہو جائے ارادہ کر لیں ہر شخص گیارہ مہینے بیس دن آپ اپنے لیے جیتے ہیں ہے یا نہیں ہے ایسا یا میرا حساب گڑھ بڑھے گیارہ مہینے گیارہ مہینے بیس دن بیس دن گیارہ مہینے بیس دن آپ اپنے لیے جیتے ہیں کاروبار کرتے ہیں اپنے لیے ماں باپ کے لیے فیملی کے لیے بیوی بچوں کے لیے اب قرآن سے پوچھئے کہ گیارہ مہینے بیس دن آپ جن کے لیے جیتے ہیں کیا قیامت کے دن ایک نیکی کم پڑھنے پر یہ نیکی دیں گے جن کے لیے گیارہ مہینے بیس دن دیتے ہیں تو قرآن نے کیا کہا یوم یفر المرء من اخیہ و امہی و ابیہ و صاحبتہی و بنی قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن باپ بیٹے سے دور بھاگ رہا ہوگا باپ بیٹے سے دور بیٹا باپ سے دور ماں بیٹی سے دور پڑوسی دوست سب ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوں گے کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا تو ہم جہاں اولاد کے لیے بیوی کے لیے فیملی کے لیے بچوں کے لیے دنیا بہتر کرنے میں لگے ہیں وہی دس دن کا اپنا قیمتی وقت نکال کے اپنی آخرت کو بہتر کرنے کی بھی کوشش کریں جو کہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے ہماری زندگی کا ایک ہفتے کا جو دس دن کا وقت ہے نا آپ یقین جانئے پلک جھپکنے کی طرح گزر جاتا ہے اعتقاف میں بلکل پلک جھپکنے کی طرح دس دن پتہ ہی نہیں چلتے ہیں اعتقاف میں اور بہت اہم راتیں آتی ہیں اعتقاف میں پانچ راتیں شب قدر کی حضور نے فرمایا ایک رات ایسی ہے تو اس کو اتنا ثواب ملے گا گویا کہ اس نے ہزار مہینے عبادت کی ہے آج ہمارے ہاں کیا پریشانی کس بات کی ہے لوگ کہتے ہیں نا مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے دنیا مسلمانوں کو مار رہی ہے ستا رہی ہے میں اس چیز کو نہیں مانتا ہوں مسلمانوں پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے مسلمانوں پر جتنا ظلم ہو رہا ہے یہ ان کے اپنے آمال کی وجہ سے ہے سمجھ رہے ہیں آپ اپنے آمال کی وجہ سے ہے مسلمانوں کے ساتھ جو حالات ہیں مسلمان آج بے عمل بن گئے بامل بننا ہی نہیں چاہتے مسلمان جھوٹ چھوڑنا نہیں چاہتے غیبت چھوڑنا نہیں چاہتے سود لینا چھوڑنا نہیں چاہتے حرام کام چھوڑنا نہیں چاہتے شراب چھوڑنا نہیں چاہتے عظام سننے پر مسجدوں میں آنا نہیں چاہتے غیبت کرتے ہیں بدگمانی ہیں رشتے توڑ لیں بہنوں سے کتنے لوگے سے سالیں گزر گئیں بہنوں سے رشتے خراب ہیں نہ ان کے گھر جاتے نہ انہیں اپنی خوشی اور غم میں شامل کرنا چاہتے ہیں بھائیوں سے رشتے قراب ہیں برابر پڑوسی کے رہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے گھر چولہ جلتا بھی ہے کہ نہیں جلتا ہے پڑوسی کے یہ حقوق ہیں حقوق لے بعد بندوں کے حقوق مرنے کے بعد جہاں نماز روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا وہی حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا ماں کا حق ادا کیا کے نہیں کیا والد کا حق ادا کیا کے نہیں کیا بھائی کا حق ادا کیا کے نہیں کیا بہن کا حق ادا کیا کے نہیں کیا پوچھا جائے گا پروسی کے حق کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا اگر تم کھا کے سوتے ہو اور تمہارے برابر میں کوئی انسان بھوکا سو جائے تو اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں رات بر تمہارے اوپر ہمیں ہے خبر آج اس بات کی آج ہماری قوم قوم مسلم بے عمل ہو گئی برائیوں کے دلدل میں فسے ہیں میرے رسول نے فرمایا نا جس نے کہا تھا یا رسول اللہ انہیں عورتوں کی طبیعت خراب ہے انہوں نے روزہ رکھا پریشان ہے روزہ کھولنے کی اجازت دے رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا روزہ رکھا ہی نہیں انہوں نے انہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں یا رسول اللہ سہری میرے ساتھ نیت میرے ساتھ روزہ نہیں رکھا میرے نبی نے فرمایا ہاں انہوں نے روزہ نہیں رکھا روزہ اس لیے نہیں رکھا ان کو بلاؤ بلائیا گیا رسول اللہ کے سامنے آئیں غیبت کر رہی تھی اور غیبت کرنے والے کا جرم یہ ہے جس نے غیبت کی گویا کہ اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا قرآن کا اعلان ہے یہ سمجھئے اس بات کو ہمارا رمضان کیسا گزر رہا ہے پندرہ دن باقی ہیں مشکل سے بس پھر بھی ہماری نماز چھوڑ جا رہی ہے ہم رات و رات پٹیوں پہ بیٹھے رہتے ہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں ہوتل پہ جلے جاتے ہیں کھانے کھا لیتے ہیں سہری کر لیتے ہیں اور لاشت ہوتا کیا ہے ہمارا فجر میں ہم غائب ہو جاتے ہیں یاد رکھیے یہ جو دن گزر جا رہے ہیں آپ کے ایک سال پشتانہ پڑے گا ویسے ہم تیسری سالے جو آج ہمیں رمضان اس انداز میں ملائے ایسا نہیں ہے کہ ہم رمضان سے کیسے محروم ہو سکتے ہیں پریکٹیکل ہم نے دو سال دیکھ لیا دیکھ لیا ہم نے کہ آج اگر ہم مسجدوں میں آتے نہیں ہیں ملانے پر تو اللہ ہمیں کس انداز میں محروم کر دیتا ہے آج حال یہ ہے مسجدوں کے مائک کھولے جا رہے ہیں ہمارے اسی ملک اندوستان میں آج کی خبر بتا رہوں ہمارے اس ملک اندوستان کی آج کی خبر بتا رہوں آپ کو کتنی جگہ ایسا ہوا مسجد کے سامنے غیروں نے بازات اللاؤڈی سپیکر لگا کر حلومان چالیسہ پڑھوائے آزان کے مقابلے میں یہ حال ہے آج ہمارے ہاں اعتراض ہو رہا ہے غیر اعتراض کر رہے ہیں فجر کی اعزان دیتے ہو ہماری نین میں خلل پڑ جاتا ہے لوگ آتے ہیں نین نماز پڑھنے مسجدیں خالی پڑی رہتی ہیں یہ جمعہ کے دن لوگ کہاں سے آتے ہیں جہاں مسجد میں کبھی جگہ نہیں ملتی ہے باہر جگہ نہیں ملتی مدرسے میں جگہ نہیں ہے وضو خانے میں جگہ نہیں جماعت خانے میں جگہ نہیں یہ جمعہ بالے دن کہاں سے آتے ہیں فجر کی نماز میں کہاں چلے جاتے ہیں یہ سب اس کا مطلب یہ ہے نائنٹی فائٹ پرسنٹ ہماری قوم کے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں رمضان میں نماز نہیں پڑھنے ہیں رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد سہری کر کے سو گئے جاگنے کا وقت کیا ہے اثر کا وقت فجر بھی چھوٹ گئی زور بھی چھوٹ گئی غور کیجئے ذرا کیا جواب دیں گے اللہ کو قیامت کے دن قرآن نے کہا مالک یوم الدین وہی ہے جو قیامت کے دن کا مالک ہے ڈرئیے ڈرئیے کہیں احسان اللہ دنیا ہی میں عذاب نازل فرما دے اسے مشورہ نہیں کرنا ہے کسی سے فیرون کا حال دیکھ لوا قارون کا حال دیکھ لوا شداد کا حال دیکھ لوا حامان کا حال دیکھ لوا دنیا ہی میں سزا دی گئی کسی کو پانی میں غرق کر دیا گیا کسی کو تابوت میں ڈال دیا گیا کسی قوم کو بندر بنا دیا گیا کسی کو سور بنا دیا گیا عذاب دنیا میں آیا یہ دنیا کا عذاب ہے مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ تو صرف اللہ جانتا ہے غور کیجئے سمجھئے اس بات کو اپنی زندگی کو بے مقصد مت گزاری ہے با مقصد بنائیے رات کو پلاننگ کر کے سوتے صبح اٹھنا ہے آٹھ بجے مجھے ناشتہ کرنا ہے ماں باپ سے ملنا ہے آفیس جانا ہے فلا کام کرنا ہے لیکن یاد رکھئے اگر آپ کے کل کے منصوبے میں فجر کی نماز شامل نہیں ہے تو یہ آپ کا منصوبہ ناکام ہے برباد ہے یہ اگر آپ کے کل کی پلاننگ میں صبح فجر کی نماز شامل نہیں ہے تو یہ کوئی روٹین نہیں ہے آپ کا چونکہ آپ دنیا کو رازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں رزق کی تلاش میں ہیں رزاق کا خیال ہی نہیں رزق تلاش کر رہے ہیں رزق روزے میں کام کیوں کر رہے ہیں رزق ملے روزے میں گرمی میں تپش میں شدت میں پریشانی میں کیوں کام کر رہے ہیں رزق ملے ہماری پریشانی دور ہو جائے لیکن یاد رکھیے گا صرف محنت کر رہے ہیں رحمت شامل نہیں ہے کامیابی کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں ہمیشہ بتاتا ہوں آپ کو محنت اور رحمت جب تک محنت ہوگی رحمت نہیں ہوگی کامیابی نہیں ملے گی محنت اور رحمت یہ دو چیزیں ہیں نماز نبی پر بھی معاف نہیں ہوئی نماز رسول اللہ کی بیٹی پر بھی معاف نہیں ہوئی نماز صحابہ پر بھی معاف نہیں ہوئی نماز کربلا میں میرے آقا حسین پر بھی معاف نہیں ہوئی تو ہم تو گنے گا رہے ہیں ہمارے اوپر کیسے معاف ہو جاتی فجر کی نماز ہم حالت روزے میں بھی نماز چھوڑتے چلے جا رہے ہیں ہم روزے کی حالت میں برائی کر رہے ہیں غیبت کر رہے ہیں ماں باپ کو تکلیف دے رہے ہیں اپنے ماں باپ سے ایسی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جس نے حیثیت نہیں ہے ان کی چاہے وہ عید کے موقع پر کپڑے ہوں بائک ہو موائل فان ہو کوئی بھی چیز ہو ہم اپنے ماں باپ سے ایسا مطالبہ کر رہے ہیں ہمارے ماں باپ کی گنجائش نہیں ہے یہ بھی ماں باپ کو تکلیف دینے میں شامل ہے ایسی فرمائش کرنا جس کی حیثیت ہمارے ماں باپ کی نہ ہو جب ہمارے ماں باپ کی حیثیت نہیں ہوتی ہے ہم ماں باپ سے فرمائش کرتے ہیں ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے انہیں اپنی غریبی کا خیال آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فروٹ کے چھل کے دروازے پر مت ڈالا کرو یہ اسلام فروٹ کے چھل کے دروازے پر مت ڈالا کرو یا رسول اللہ کیوں میرے نبی نے فرمایا فروٹ کے چھل کے دروازے پر اس لئے مت ڈالا کرو تمہارے برابر میں غریب ہی رہتے ہیں جن کے گھر اتنے پیسے نہیں ہیں کہ فروٹ لاسکے تم دروازے پر دکھا کے ڈالوگے غریب کا دل ٹوٹ جائے گا اسے اپنے غریب ہونے پر حساس ہوگا اسلام ہے یہ بے عمل بن کے زندگی مت گزاریے یہ دنیا کی زندگی ہے کوئی پلک جھپکنے کے ساتھ گزر جائے گی میرے نبی نے فرمایا اب دنیا سجنل للمومن و جنتل لکافر دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے کافروں کے لئے جنت ہے اس قید خانہ میں آپ خواہشہ پوری کرنے کی کوشش مت کیجئے بس اتنا کوشش کیجئے آپ کی ذات سے آپ کے بات سے کسی کام سے بولنے سے رہن سے ہمارے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو یہ ارادہ بنائی ہے بے عمل نہیں نماز صرف لمزان میں فرض نہیں ہے یہ اہد کر لیجیے اس سال ہم جہاں بھی رہیں گے نماز پڑھیں گے حال ہمارے یہ عید کی نماز کے بعد جب زہر آتی ہے عید کے دن عید کی نماز کے بعد میں نے دیکھا ہے دو تین سال سے یہیں دیکھ رہا ہوں عید کی نماز کے بعد سب پوری ہونا مشکل ہو جاتی ہے کیا ہوا نماز معاف ہو گئی یہ ہماری قومیں رمضان کا چاند دیکھ کر نماز شروع کرتی ہے اور یہ ہماری قومیں جو عید کا چاند دیکھنے کے بعد نماز پڑھنا بند کر دیتی ہے ایک سال کے لیے کیا صرف رمضان میں نماز فرض ہیں اس کے علاوہ فرض نہیں ہے کیوں پریشانیاں آج قومیں مسلم ہیں لوگ پریشان ہیں بیمار ہیں زندگی پریشانیوں میں گزار رہے ہیں وجہ یہی ہے کہ اللہ سے رشتہ کمزور ہو گیا ہے اللہ سے رشتہ کمزور ہو گیا اللہ سے رشتہ کمزور ہو گیا غوث آزم رضی اللہ عن کون ہے ولیوں کے سردار لوگوں نے دیکھا خانہ ایک کعبہ میں کعبے کے سامنے پیشانی رکھے اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں اے اللہ اگر میرے عمال تیری بارگاہ میں قبول کرنے کے لائق نہ ہو تو تُو مجھے قیامت کے دن اندھر اٹھانا تاکہ میں ساری مخلوق کے سامنے شرمندہ نہ ہو اللہ اتبر غور کیجئے کون ہے ولیوں کے سردار غوث آزم اے اللہ تو مجھے نابی نہ بنا کر اٹھانا اگر میرے عمال تیری بارگاہ میں قابل قبول نہ ہو اگر اس لائق نہ ہو تو نابی نہ بنا کر اٹھانا تاکہ میں لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو غور کیجئے غوث آزم سجدے کر رہے ہیں رو رہے ہیں اللہ سے اپنے عمال کے لئے آخرت کے لئے ہم گناہ کرتے چلے جاتے ہیں ہم گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں دوستوں کی رضا کے لئے اس کے لئے اس کے لئے یاد رکھئے گا آخری جملہ دے رہا ہوں ایک منٹ کا یاد رکھئے گا اس بات کو حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا اگر تمہیں یہ پہچان کرنا ہے تمہارا دوست کون ہے آج ہماری نظر کمزور ہو گئی ہے ہمارا انداز کمزور ہو گیا ہم پہچان ہی نہیں پاتے ہیں جو ہمیں کھلاتا ہے جو ہمیں پلاتا ہے ہمارے ساتھ پاٹی کرتا ہے راتوں میں جاتا ہے گپ شپ کرتا ہے ہوتل پہ لے جاتا ہے ہم سوچ لیتے ہیں دوست ہے ہمارا حضرت علی سے پوچھئے دوست کون ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دوست وہ ہے جو تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے مسجد کی طرف لے جائے دوست وہی ہے یہ تجھے صرف مسجد کی طرف نہیں لے جا رہا ہے مسجد کے ذریعے تجھے جنت کا راستہ دکھا رہا ہے دوست وہ ہیں جو تجھے دنیا سے کھینچ کر مارکیر سے کھینچ کر ہوتل سے کھینچ کر دنیا داری سے کھینچ کر تجھے اللہ کے گھر کی طرف لائے اور اللہ کے گھر میں لانے کے بعد تجھے جنت کے راستے پر ڈال دے یہ دوست ہیں اور اگر کوئی ایسا ہے نماز کا وقت ہے پھر بھی کہتا ہے ارے یار بہت وقتیں پڑھ لیں گے ارے یار تراوی میں بہت ٹائم لگا دیتے ہیں امام صاحب لمحہ ہو جاتا ہے پھر پڑھ لیں گے ارے یار تراوی محفل ہیں یہ میلاد روز ہوتا رہتا ہے اگر کوئی اللہ کے ذکر سے دور کر رہا ہے حضرت علی فرماتے ہیں یہ دوست نہیں یہ تمہارا اورجنل دشمن ہے تمہیں سر مسجد سے دور نہیں کر رہا ہے تمہیں جنت کے راستے سے دور کر رہا ہے سمجھئے اس بات کو دوستی کیجئے مگر حضرت علی کے اس فرمان کی روشنی میں سمجھئے دوست کون ہے اور تمہارا دشمن کون ہے اور رمضان کا بالکل آخری مرحالہ چل رہا ہے اعتقاف کے لیے تیار ہو جائیے آپ میں سے ہر شخص یہ ارادہ کرے کہ اپنے گھر میں سے کم سے کم ایک جوان بیٹا ضرور بھیجے اس لیے کہ ہماری اس سال کی تیاری یہ ہے کہ اس پورے دس دنوں میں ہم انشاءاللہ جنازے کی نماز کا طریقہ سکھائیں گے غسل دینے کا طریقہ سکھائیں گے والدین کو فاتحہ پڑھنے کا طریقہ سکھائیں گے اس سال سواب کا طریقہ سکھائیں گے سفر میں نماز کا طریقہ سکھائیں گے انشاءاللہ جتنی بھی مسلمان کی زندگی میں آنے والے ضروری مسائل ہیں پاکی ناپاکی غسل وضو تیمم جتنی چیزیں ہیں انشاءاللہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں سکھائیں گے اور ہم نے اس بات کا اعلان کئی بار کیا کسی اور محلے کا شہر میں کہیں سے بھی کوئی اگر ہمارے ساتھ دس دن کا اتقاف کرنا چاہے اگر گھر دور ہے کوئی فیملی میں نہیں ہے کھانا لانے والا افطار کا انتظام کرنے والا اس چیز کی بھی پرواہ نہ کریں انشاءاللہ یہاں کھانے کا بھی انتظام رہے گا سہری کا بھی انتظام رہے گا آئیے وقت دیجئے دس دنوں کا اپنا جو قیمتی زندگی کا وقت ہے جسے آپ گیارہ مہینے بیس دن آپ فیملی کے لیے دیتے ہیں دس دن آپ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ضرور دیجئے چونکہ یہ آپ کی اپنی زندگی کا مسئلہ ہے آپ کو ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے جہاں ہمیشہ جانے کے بعد رہنا ہے اس گھر کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کیجئے اللہ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے